موسیم لیگ نون کا آج لاہور میں پاور شو ہوگا مریم نواز کی پارٹی نے لاعمل کی تشکیل کے لیے نوجوان رہنماوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی بولی نوجوانوں کی باری ہے کہ وہ اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں ادھر موسیم لیگ نون کے جنرل سیکینٹری ایسن اقبال کی زیر صدارت پارٹی کا اہم مشاورتی جلاس احتجاج کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور حکومت مخالف تحریک سمیت دیگر امور اور نون لیگ کے قائد کی تقریروں پر آنے وارے حکومتی رد عمل کا جائزہ بھی لیا گیا موسیم آپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کا مقابلہ کارکردگی سے کیا جائے گا آپوزیشن حکومت مہازرہ کے سخت راہ کے آگاست پر پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ حکومتی جماعت کے وزراء اور عراقین اسمبلی کو حلقوں میں جا کر عوام سے رابطیں بڑھانے کی ہدایت ادھر وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں اور راہنماؤں کی اہم دیٹھک گورنر اور وزیراعظم پنجاب بھی اسلام آباد میں موجود آپوزیشن جماعتیں جلسے کریں دھرنے دیں تقریریں کریں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی فوج اور ملکی مفاد کے خلاف بات کی تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا منجاب حکومت نے مسلم رکنون کو حکومت مخالف احتجاج کی اجازت دے دی قانون کے دائرے میں رہ کر سرگرمیاں اختیار کرنے کی ہدایت قانون شکنی پر مبنی کسی بھی سرگرمی پر تعدیبی کاروائی گرفتاریوں اور مقدمات کی تنبیح حضرت علی بن عثمان حجفیری المعروف داتا گنش پکش رحمت العالی کے نو سو ستتر میں ارس کی تیاریاں زورشور سے جاری ارس داتا علی حجفیری کے سلسلے میں تین روسہ عالمی کانفرنس کا پہلا روز صبح وزیر اوقع فیر سید 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 الحسن کا خطاب بولے ترقی اور فلاحی پانی ہے تو اسلامی تعلیمات کو زندگی کا نسبلین بنانا ہوگا داتا دربار میں آنے والے ظاہرین کے لیے سہولتوں میں توسیق کا منصوبہ دربار میں مزید سو واش رومز کے قیام پیدل افراد کے لیے زیر زمین گزرگاہ اور دربا سے منصلے کے علاقے کو پارکنگ ایریا میں تبدیل کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ماسٹر پلین تیار کرنے کا حکم اجلاس میں پندرہ کروڑ کی لاغت سے مزار بی بی پاک دامن کی نئی عمارت کی تعمیر حسافر خانہ واش رومز اور لنگر خانہ بھی نئی تعمیرات کا حصہ ہوں گے اجلاس میں حضرت بابا موج دریہ رحمت اللہ علیہ کے مزار کی تعمیر و توسیقہ بھی جائزہ لیا گیا کم ہوتا ریونی اور وصولیوں میں تاتل سے الڈی اے مالی بہران کا شکار پونے دو عرب لاکت کا فردوس مارکیٹ انڈرپاس ایتھارٹی کا خزانہ خالی کر گیا اکانٹ میں صرف ڈیر مارکی تنقواہ اور اخراجات کے لیے پینتیس کروڑ رہ گئے افسران کے شہانہ اخراجات اور کمرشل پالیسی فال نہ کرنا اور نامکمل ایرینہ پروجیکٹ مالی بہران کا سبب قرار حکام کا فانینشل شوٹ فال دور کرنے کے لیے چھے اکتوبر سے پلوٹو کو تاسل میل لگانے کا اپلا ہے کرونا کے خرشات کی موجودگی میں ایسو پیس کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد سوال یا نشان احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہوا تو ہلکہ بندیوں کی پیرستے آویزہ کرنے احترازات نمٹانے نامزدگی کے لیے درخواستیں جمع کرانے انتخابی مہم اور ووٹنگ سمیت دیگر امور متاثر ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے مناسب فیصلے کی لیے حکومت سے رجوع کر لیا معاملہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آتھارٹی میں اٹھانے کا مشکرہ الڈی ایر نیس پاک کے گرد نیف کا گھیرہ مزید تنگ نیف نے گزشتہ بارہ سالوں میں لاہور کے میگا پروچیکس میں حصہ لینے والی تعمیراتی کمپنیز کی پری کالیفیکیشن کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا نیف نے گزشتہ بارہ سالوں میں انڈرپاسز فلائی آور سمیت تمام پروچیکس کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے بلدیاتی انتخابات سے قبل حکومتی عراقین اسمبلی کے لیے خزانے کا مو کھولنے کا فیصلہ ظلائی حکومتوں کی جانت سے عراقین اسمبلی کے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تفصیل پنجاب حکومت کو ارسال تحریک انصاف کی ہر اپنے قومی اسمبلی کو مزید دس کروڑ تھی حلقہ دیے جائیں گے پی بس پارٹھی وستی پجاب کے صدر کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف آج جو تکاریر کر رہے ہیں وہ ہم گزشتہ پچپن سال سے کہہ رہے ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کمر زمان کائرہ نے کہا تمام اپوزیشن جماعتیں اس وقت ایک پیچ پر ہیں ہم اس حکومت کو گھر بھیج کر واپس لوٹیں گے پروز مزار شریف پاندان کی کروڑا روپے سے بنتا تو سابق وزیراعظم کا دعویٰ درست مان لیتے پاک پورج اور زیلی ایداغوں نے ایک پی پروگرام کی آبیاری کی سابق حکمران کو پروگرام کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا وزیراعظم پنجاہ فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ بولے میم لیگ شین لیگ کا بیڑا غرک ہی کرے گی آئندہ ملکی سیاست میں شایر کسی لیگ کا مستقبل ہو لاہورچ ایمبر الیکشن میں پیاف فاؤنڈر الائنس کی کامیابی پر مبارک بادوں کا سلسلہ جاری شاہ علم مارکٹ ویڈی میڈ گارمنٹس اسسوسیشن کی جانب سے نائم حنیف اور پیاف فاؤنڈر کو تاریخی جیت پر مبارک باد دی گئی ادھر پاکستان فارماسیوٹیکل منفیکچرنگ اسسوسیشن کے وفت نے بھی نو منتقی صدر میاں تارک میزبا اور رحمان سینئر نائب صدر ناصر حمید خان نائب صدر طاہر منظور چہدی کو مبارک باد پیش کی